دنیا میں لوگ جب اپنے آس پاس کچھ بھی انوکہ یا عجیب و غریب دیکھتے ہیں تو اس کو اس طرح اپناتے ہیں کہ انوکی چیز جلد ہی تواہم پرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر اس چیز کا انوکہ پر ختم ہو جاتی ہے صرف تواہم پرستی رہ جاتی ہے اور اس کو الگ الگ نظری سے دیکھا جانے لگتا ہے ایسا ہی کچھ نیپال کے ایک نوجوان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس کے پیٹ کے نچلے اسے پر بال اتنے زیادہ نکل آئے کہ وہ لٹکنے لگے اور اب ان بالوں کو چوٹی بنا کر اس کو پونچ کی شکر دی دی گئی ہے جس کو بگوان سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے نیپال کے رہنے والے سولہ سال کے دیشاندہ دیکاری دیکھنے میں تو کم عمر نوجوان لگتے ہیں مگر جب لوگ ان کی پیٹ کو دیکھتے ہیں تو ایران رہ جاتے ہیں دیشاند کی پیٹ کے نچلے اسے سے پونچ نکل آئی ہے جس کی لمبائی ستر سینٹی میٹر ہو چکی ہے اس پونچ کو دیکھ کر لوگ تو چوڑیے ڈاکٹرز بھی ایران رہ گئے تھے ریٹ کے اڈی کے سب سے نچلی اڈی سے نکلی اس پونچ کو دیشاند کے والدین نے ان کے پیدا ہونے کی تقریباً پانچ دن بعد دیکھا تھا دیشاند نے ایک یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ جب انہیں اس پیتال سے گھر لے کر آیا گیا تب ماں باپ کو معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ کے نچلے اسے پر پہنچ ہے انہوں نے کئی ڈاکٹرز کو دیکھایا مگر کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ پونچ جیسے بال کیسے اگائے ہیں پھر انہوں نے پیروہیت کو دیکھانا شروع کیا تب انہوں نے پونچ دیکھتی دیشاند کو بگوان انمان کا اتار بتا دیا انہوں نے کسی بھی چیز سے پونچ کو کھانٹنے کے لیے مانا کر دیا اور اس کو رکھنے کا مشہورہ دیا اب دیشاند کے پونچ ستر سینٹی میٹر کی او چکی ہے پہلے وہ لوگوں کے سامنے پونچ دیکھانے میں کافی شرمندگی محسوس کرتے تھے مگر وہ اب ذرا بھی انہیں شرماتے ہیں یوٹیوب پر بھی ان کی ویڈیوز کافی دیکھے جاتے ہیں اور مقام میڈیا نے بھی انہیں کور کیا ہے موسیقی